اس وقت پوری دنیا میں بن جامین نیتن یاہو کو خوب یاد کیا جا رہا ہے ویسے تو نیتن یاہو کو اس کی کالی کرتوت کے لیے یاد کیا جاتا ہے پر بیتے چوبیس گھنٹے کے دوران نیتن یاہو اور ان کی پلٹن کے خلاف جس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں اس کو سن کر اور دیکھ کر بھارت میں موجود نیتن یاہو کے اندبھکتوں کو صدمہ لگ سکتا ہے خاص کر ان اندبھکتوں کو جنہوں نے نیتن یاہو کو اپنا موبولا فوفا مان لیا ہے اپنا موبولا موسا مان رکھے ہیں کیونکہ برٹین میں سرکار بدلنے کے بعد وہاں کے نیتا بھی بدل گئے اندبھکتوں کے لیے رشی سنک کا پیدل ہو جانا بھی کسی صدمے سے کم نہیں ہے کیونکہ جو اب نئی نویلی سرکار سامنے آئی ہے اس نے نیتن یاہو کا خلاف نظریں تھوڑی ٹیڑی کر رکھی ہے جو نیتن یاہو اور اسرائیل کے لیے بلکل بھی ٹھیک نہیں کیونکہ نئی ولی سرکار نیتن یاہو کو گرفتار بھی کروا سکتی ہے نئی ولی سرکار نے اس کے اشارے بھی دینے شروع کر دیئے ہیں جو رشی سنک اور ان کے بھکتوں کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے برٹین کے نئے ولی پردھان منتری نے نیتن یاہو کے گرفتاری کے خلاف کوئی بھی اعتراض نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے مطلب نیتن یاہو کا خلاف اگر کوئی آرشٹ وارنٹ جاری ہوتا ہے تو اس سے برٹین کوئی اعتراض نہیں ہوگا نہ تو برٹین اس معاملے میں کوئی دخل دے گا اور نہ ہی نیتن یاہو کی ہیمایت کرے گا ایسے میں برٹین جیسا بڑا دیش اگر نیتن یاہو کی گرفتاری کا ویروض نہیں کرے گا تو اس کے کئی معنی نکالے آ سکتے ہیں مطلب اگر نیتن یاہو کل کو برٹین کے دورے پر جاتے ہیں تو انہیں آرشٹ کر لیا جائے گا گرفتار کر لیا جائے گا ہدکڑی لگا دی جائے گی اگر کل کوئی اسرائیلی نیتا برٹین میں جاتے ہیں تو ان کو گرفتار کر کے انٹرنیشنل کورٹ کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے ایسے میں نیتن یاہو کے لیے باہیں فائلہ کر سواغت کرنے والا برٹین ان کی باہیں مرونے پر طولہ ہوا ہے زمین پر پٹکنے پر طولہ ہوا ہے ہاتھ کڑی لگانے پر طولہ ہوا ہے سالاکوں کے پیچھے بھی دھکیل سکتا ہے یعنی جو برٹین رشی سنک کے زمانے میں اسرائیل کا پیش لگو بن کر گھوم رہا تھا نیتن یاہو کی جی حضوری کر رہا تھا اب اسی برٹین نے نیتن یاہو سے مو فیر لیا ہے واقعی یہ تو بدلتے دور کی شروعات کے طور پر آپ سمجھ سکتے ہیں دراصل انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے ابھی یوجک کریم خان نے گزہ کی جنگ میں فلسطینیوں کا قتل عام میں نیتن یاہو اور یوڈ گیلنڈ کے خلاف ایرشت وارن جاری کرنے کی گزارش کی تھی اس پر برٹین کی پچھلی والی سرکار یعنی رشی سنک کی سرکار کو بہت اعتراض تھا اس لیے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے برٹین کو چناؤتی دینے کے لیے جمعے تک کا وقت دیا تھا جو اب گزر چکا ہے یعنی فرائیڈے کا ڈیڈ لائن بیٹ گیا ختم ہو گیا 26 جولائی ختم ہو گئی 27 جولائی کا وقت آ گیا اور برٹین کی سرکار نے کوئی چناؤتی پیش بھی نہیں کی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی اب یوجک کریم خان نے بن جامے نیتن یاہو اور یوف گائلنڈ کے خلاف وار کرائم جیسے گمبیر الزام لگایا ہیں ساتھی گزہ کے لوگوں پر بھکمری تھوپنے کا بھی بہت بڑا الزام نیتن یاہو اور ان کی سینہ پر لگا ہے حالانکہ نیتن یاہو اور باقی کے ازرائیلی نتاؤں نے اس قدم کی شدید مذہمت کی ہے اور خود کے خلاف ارشت وارن جاری ہوتا دیکھ نیتن یاہو نے اسے یہودی ویرود بتا کر اس سے پلہ جھاڑا لیا اور کہا کہ یہ نہایت شرمناک ہے یہ یہ یعودی ویرودی ہے حالانکہ امریکی راشت پیتی جو بائیڈن اور اس وقت برٹین کے پدھان منتری رہ رشی سنک نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی سخت آلوشنا کی تھی پرزور مذہمت کی تھی یہ دونوں ہی نیتہ اسرائیل کو خود کی رکشہ کرنے کا راگ علاپتے رہتے ہیں تاکہ آلوشنا کی آر میں ان کے خود کے مفاد اور ان کے خود کے جرائم چھپ جائیں جو انہوں نے اسرائیل کے ساتھ مل کر گزہ کے لوگوں کے خلاف کیا ہے برٹین کے پرائم منسٹر آفیس نے کہا ہے کہ ان کا دیش اسرائیل کے پردھان منتری بنجامین نیتنیاہو کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے ارشت وارنڈ کو بلکل بھی چیلنج نہیں کرے گا برٹین پرائم منسٹر آفیس نے جمعے کے روز کہا کہ ان کا دیش اسرائیل کے پردھان منتری بنجامین نیتنیاہو کے خلاف گرفتاری وارنڈ کے لیے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے ایکشن کے معاملے میں کوئی دخل نہیں دے گا برٹین میں اب پرائم منسٹر کیر اسٹارمر کی لیبر پارٹی والی سرکار ہے حالیہ چناؤں میں کنزرویٹیو پارٹی کی کراری شکست ملنے کے بعد بچاری رشی سنک سرکار سے پیدل ہو گئے ان کی سرکار چلے گئے ان کی کورسی چلی گئی اس وقت سرکار میں رہنے کے دولان رشی سنک کی سرکار نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے ارشت وارنڈ کو چیلنج دینے کا منصور بنایا تھا پوری منصور بندی پلاننگ کر لی تھی کہ ہم چیلنج تو کریں گے لیکن جب سرکار ہی چلی گئی تو کیسا نیتن یاہو اور کیسا بریٹین کی حمایت پرائی منسٹر کیر اسٹامر کے پروکتہ نے کہا ہے کہ یہ پچھلی سرکار کا پرستاؤ تھا جسے چناؤ سے پہلے پیش نہیں کیا گیا تھا میں اس بات کی پشٹی کر سکتا ہوں میں تصدیق کر سکتا ہوں کہ سرکار ہمارے لمبے وقت سے چلے آ رہے اس حالات کے مطابق کام نہیں کرے گی یہ معاملہ عدالت کو تیہ کرنا ہے مطلب بریٹین کے پردھان منتری کے پروکتہ کا کہنے کا سیدھا سا یہی معنی ہے کہ ہم سارا معاملہ عدالت کے سپرد کرتے ہیں جو کچھ بھی کرنا ہے اب عدالت کو کرنا ہے اور اس معاملے میں ہم کوئی بھی دخل نہیں دینے والے کوئی بھی چونچا نہیں کرنے والے چاہے امریکہ کو برا لگے یا پھر نیتن یاہو کو اسرائیل کو برا لگے جون کے شروعات میں ہی بریٹش سرکار نے اپنے اعتراض داخل کرنے کے لئے انٹرنیشنل کوٹ میں درخواست کیا تھا اور بارہ جولائی تک اپنی دلیل پیش کرنے کے لئے وقت مانگا تھا لیکن رشیس سنک کے الیکشن کے اعلان کے بعد اس چناؤ کی تاریخ کو 26 جولائی تک بڑھا دیا گیا تھا لیکن اب بریٹین کی نئی سرکار کہہ رہی ہے کہ کیسا اعتراض اور کیسی ہی معیر ہم تو عدالت کے ہر فیصلے پر لبائک کرتے ہیں نئی سرکار نے اشارہ دے دیا ہے کہ اسرائیل کے لئے امریکی پولیسی اس پر لاغو نہیں ہوتی یعنی پشلگو والی پولیسی سے بریٹین آگے بڑھ چکا ہے اس سے پہلے بھی نئی سرکار آنے کے بعد ایک اور ترنت کام اس نے کیا تھا نئی سرکار نے اعلان کر دیا تھا کہ فلسطینیوں کیلئے بنایا گیا UNRWA کو روکی گئی فنڈنگ کو پھر سے شروع کریں گے جو کی روک دی گئی تھی اور یہی وہ قدم تھا جو اسرائیل اور امریکہ کے خلاف بریٹین کی نئی والی سرکار نے اٹھایا تھا جس کے بعد نیتن یاہو سے بریٹین اپنا پیچھا چھوڑا رہا ہے اور بریٹیس سرکار نے اسرائیل اور امریکہ کو یہی دوسرے سب سے بڑا جھٹکا دیا ہے نیتن یاہو اور ان کے رکشہ مندری یوب گیلنڈ کے خلاف انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کے ذریعے ارشت وارن جاری ہونے والا ہے امریکہ تو اس گرپتاری وارنڈ کے خلاف کھل کر بول بھی رہا ہے پر سب سے بڑی فجیحت ان پسچمی دیشوں کے لیے ہے جنہوں نے مل کر یونائیٹڈ نیشن اور اسے جڑی سنستائے بنائی تھی انٹرنیشنل کوٹ بھی انہی کے ذریعے بنایا گیا ایک بہت بڑا انٹرنیشنل تنظیم ہے تاکہ پسچمی دیشوں کے مفادات کا نقصان نہ ہو انٹرنیشنل کوٹ میں اٹوٹ آستہ رکھنے والے پسچمی دیشوں کے لیے اب انٹرنیشنل کوٹ آنکھوں میں کھٹکنے لگائے صاحب نیتنی آہو پر انٹرنیشنل کوٹ کا ہنٹر پڑتے ہی پسچمی دیشوں کی آستہ ڈگمگانے لگی ہے اب وہ اپنے ہی انٹرنیشنل کوٹ کو دیکھ کر نظریں چورا رہے ہیں انٹرنیشنل کوٹ کے ہر حکم کو صرف ماتھے لگانے والے پسچمی دیش امریکہ کی وجہ سے دہرہ چرتر دکھانے کے لیے مجبور ہیں ڈبل اسٹینڈر دکھانے کے لیے مجبور ہیں یعنی میٹھا میٹھا گپ گپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو جہاں فائدہ ہو وہاں کمول جہاں فائدہ نہ ہو وہاں ریجیکٹ برٹین یورپ کا بہت خاص اور طاقتور دیش ہے اگر برٹین ہی نیتنی آہو کا بچاؤں نہیں کرے گا تو ایسے میں یورپ کے باقی دیش میں برٹین کے نقش قدم پر چل سکتے ہیں کیونکہ یورپ کے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہے یورپ میں ایکانومی اس وقت سمندر میں ڈوبتے جہاز کی مانند گوتے کھا رہی ہے روس اور یوکرین کی جنگ میں یوکرین کے ساتھ امریکہ کھڑا ہے جس کی وجہ سے پورا کا پورا نیٹو ہی امریکہ کے پیچھے 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 یوکرین پہنچ چکا ہے نیٹو دیشوں کو بھاری بھرکم پیسہ اور ہتھیار یوکرین پر خرش کرنا پڑ رہا ہے ایسے میں یورپ کی حالت بد سے بتر ہوتی جا رہی ہے وہاں لوگوں کو اب مانگائی کی مار جھیل نہیں پڑ رہی ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے امریکہ کے وجہ سے کیونکہ یورپی یونین اور نیٹو پر امریکہ کا دب دبا ہے وہاں پر امریکہ کی بادشاہ چلتی ہے یورپ کے کچھ دیش تو پہلے ہی پلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں برٹین کی نئی والی سرکار نے اپنے رویے سے سب کچھ سمجھا دیا ہے کہ وقت سے بڑا کوئی نہیں وقت پہلے جیسا نہیں ہے اور وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے پھلحال اس خبر میں بس اتنا ہی یہ خبر آپ کو کیسا لگا ویڈیو کیسا لگا کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے یار دوستوں کو بتائیں جا گروپ کریں اس کے ساتھ ہی اگر ہمارا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو بیباہ کے نسبک شفت سوطندر پترکارتہ کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل ٹائمز میل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ہاں بیل آئیکن کا گھنٹی والا بٹن دبانا بلکل نہ پھولیں پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایک نئی خبر کے ساتھ شمس تبریز کو دیجئے اجازت جہنگ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ٹائمز میل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں